تو پاکستان نے سب سے پہلے تو کنٹیکٹ کیا تھا چائنہ کو لیکن وہ ویکسین کیوں کہ بہت زیادہ مہنگی پڑ رہی تھی اور شاید اس میں کوئی اور بھی مسائل تھے جس کے اوپر مجھے میں توڑی سی مطلب کچھ ریسورس سے مجھے خبر ملی ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی اور بھی مسئلہ تھا تو پاکستان ویکسین لے رہا ہے ہندوستان سے اور یہ جو ویکسین ہے اس کے حوالے سے میرے خیال میں جو ساری چیزیں ہیں جو مراحل ہیں سارے وہ تے ہو چکے ہیں اور یہ 45 ملین ڈوزز جو ہے فور 20% آف پاپولیشن آف پاکستان یہ ان کو دی جائے گی یہ بات ہو چکی ہے کنفرمیشن ہو چکی ہے نیشنل ہیلتھ سرویسز کے سیکٹری ہے آمیر اشرف صاحب انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا اور اس کے علاوہ پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ہندوستان سے ہم یہ ویکسین جو ہے ہم اس کو لے رہے ہیں اور پاکستانی جو پاپولیشن ہے ان کو یہ دی جائے گی کیونکہ اس وقت ترڈ فیس کے اندر پاکستان میں جو کرونا کیسز ہے وہ اس وقت ایک دفعہ پھر اس میں ایک ہائک آیا ہے بڑھ رہے ہیں وہ کیس اور پاکستان کو اس ویکسین کی بڑی سف ضرورت ہے ہندوستان سے ویکسین جو مل رہی ہے بہت سارے ہمارے یہاں کے سینئر جنرلسٹ جو ہے انہوں نے بڑا اپریشیئیٹ کیا اس جیسچر کو کہ جو ہندوستان نے کیا بہت سارے مسائل کیوں کے پچھلے دو تین سالوں سے بہت ایک جسے کہتے ہیں کہ سخت قسم کی صورتحال دونوں کنٹریز کے درمیان چل رہی تھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ شکریہ بھی کہا ہے اندوستان کو اور بڑے مطلب لوگ خوش ہے اس کے حوالے سے کہ ایک اچھی ویکسین جو ہے سیرم کی بنی ہوئی میڈین انڈیا وہ پاکستان کو مل رہی ہے اور یہ بھی مطلب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے پاکستان پیسے دے رہا ہے تو یہ پیسے اس کے نہیں دے رہا بلکہ یہ جو مجھے کنفرمیشن ہوئی ہے بلکہ مجھے کیا اس کے اوپر بہت سارے ہمارے انگلیش نیوز پیپرز کے ایڈیٹوریل موجود ہیں اس میں کہا گیا تھا کہ یہ فری آف کاسٹ یہ جو ویکسین ہے یہ ہمیں مل رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس اور بہت سارے ایکونومی میں بہت سارے مسائل ہیں تو مطلب شاید وہ اس طریقے سے ایفورڈ نہیں کر سکتے تو گاوی کے ترو یہ ویکسین جو ہے ہمیں انڈیا سے 45 ملین کی ڈوز مل رہی ہے اور کل کیونکہ ایک دور ٹی وی شوز میں بھی میں ہندوستان کے بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر پاکستان کو مزید بھی ڈوز چاہیے اپنے 100% پاپولیشن کو فلفل کرنے کے لیے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں تو مطلب وہ فور دا بیسٹ آئی تنک سو یہ بہت اچھا سچپ ہے ہندوستان کی طرف سے اور پاکستان کو بھی اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور بڑا پوزیٹیو ریسپونس میرے خیال میں بہت سارے لوگ کا آ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر جن کا نہیں آ رہا تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ بھئی ایک بہت بڑا قدب اٹھایا گیا ہے مستان کی طرف سے مودی جی کی حکومت کی طرف سے حالانکہ بہت سارے کلیشز چل رہے تھے دونوں عمران خان صاحب اور مودی جی کے بیچ میں کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود اس طرح کی چیزوں میں پینڈیمک ہے اور ان کے پاس ایک چیز کی اویلیبیلٹی ہے ویکسنیشن ان کے پاس ایک وافر مقدار میں اویلیبل ہے انہوں نے دنیا کے اور بہت سارے کنٹریز کو بھی دیا لیکن ساتھ میں پاکستان کے ساتھ کیونکہ ان کے ڈائریکلی میں کہوں گا کہ ایک رابطے نہیں تھے کٹ اپ ہوئی تھی چیزیں تو اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو میں اور میرے ساتھ اور بہت سارے ہمارے دوست میڈیا سے یا اس کے علاوہ دوسرے سیکٹر سے وہ تینکیو کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ کا اور انڈیا کے لوگوں کا کہ انہوں نے یہ ویکسین دیئے اور ہائے اوپس ہو جو ان فیوچر ہے جو ہماری ریسٹ آف سیونٹی یا ایٹی پرسنٹ پاپولیشن ہے تو اس کے لیے بھی یہ میرے خیال میں بجائے چانہ کی طرف دیکھنے کے ہم ہندوستان سے یہ ویکسین لیں گے اور اپنے لوگوں کی زندگیاں بچائیں گے